مولا کی فرما دیاں فرمایا ان کنتم تو حبول اللہ کہ اگر تُسی اللہ نال پیار کرنا چاندے ہو اللہ نال محبت کرنا چاندے ہو مولا فیرکی کریے فرمایا فت تابعونی پیارے انہا نو فرما دی ہو اگر اللہ نال پیار کرنا چاندے ہو تے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرے ہو اسی عرض کی تھی مولا اسی جس ولی تیرے نبی دی پیروی کرانگے تیرے نبی دی نقشے قدر دے چلانگے مولا کی اجر عطا فرماویں گا احباب زیوہ کار توجہ کرے آجے خالق کائنات نے فرمایا ہم میرے نبی دی پیارے غلام جس ولی تیرے نبی دی نقشے قدر دے چلیں گا میرے نبی نال پیار کریں گا تے میں خالق دو جہاں تیرے نو دو اجر عطا فرماویں گا پہلا اجر ایک ہی ہے یو حبیب کمتا کہ میں رب ہو کے تواڑی نال پیار فرماویں گا پھر فرمایا احباب زیوہ کار نمازہ فرض روزہ فرض زکاة حج اے سب کچھ فرضے لیکن جتنی دیر تک بندے دے دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار نہیں نہ نمازہ قبول نہ روزہ قبول نہ حج قبولے بخارش شیفتی حدیث صفا کے انعنا سن کالہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جمس پر ماندے رہے کہ سرکار نے شاہد برمایا لا یؤمن آحدکم حتی اکونا حبا علیہ من والدہ و والدہ و ناسی اجمائین او کما کال علیہ السلام کہ سرکار نے شاہد برمایا توڑے بچو کوئی ویسے وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تو میرے نال اپنے والدین اپنی اولاد اور تمام لوگ انعال ود کے میرے نال پیار نہ کریں حضرات پتہ چلیا اپنی اولاد نال زیادہ ماں باپ نال زیادہ اپنے ماد و دولت نال زیادہ سب تو زیادہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذاتِ قرام انعال پیار کرنا چاہیے آؤ ایک کوئی داستان حضور نال جنہ پیار کیتا پامے غیر ہون میرا کریم لجفال پھر بھی بڑا کرم فرماندہ ہے روایہ دے اندر آندہ ہے میرے آقا مدینے دی گلی چھو گزرے ادھروں ایک یہودیاں دا چھوٹا جب آل آ گیا میرے نبی نو ویکھیا تے میرے نبی دا پکا دے سچا دیوانہ بن گیا وقت گزر دا گیا اے دیوانہ روزانہ مسجد نبی دے دروازے تھیانا چھپ کے سرکار دا دیدار کرنا لیکن جس دن سرکار دا دیدار نہ ہونا نہ دینے چھے نہ ہونا نہ راتی چھے نہ ہونا ساری رات مدینی لجفال علیہ السلام نو یاد کرنا آہو میرے آگردو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اے بچے انہوں میرے آگرانہ پیار ہو گیا وقت گزردہ جا رہے ہیں جس دن سرکار دی زیارت ہو جاتی ہے اے دے دل نو چین آ جاتا ہے لیکن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگردہ کی دار نہیں ہوتا ساری انہوں میرے آگرنو یاد کرتا ہے جنال کی گھنڈائے کا دیا غریبہ دے محلے یاد رسول اللہ کرامیتے نیان دن رات جگل آیا رسول اللہ آبا پہ دیوکار وقت گزردہ جا رہے ہیں اے بچہ بھی جوان ہوتا جا رہے ہیں ایک دیل آیا گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنال پیار کرنے والا اے بچہ جوان ہوتا گیا انہوں بیماری لگ گئی ہے پاپ نے مدینہ دے بڑے بڑے ڈاکٹر بھولائے نے لیکن بچے نوے آرام نہیں آیا کوئی جسمو تردی بیماری ہوئے او تھے دوائی اثر کر دیئے اگر پیٹ دا دردی ہوئے او تھے دوائی اثر کر دیئے او لیکن جڑا عشق دا مریض ہے او کی دوائی جڑی ہے اپنے محبوب تا دیدارے ناؤ جوان تا آخری ویلہ قریب آ گیا باپ بچے دے کولایا کہنے لگا میرا پیارا بچہ دنیا تو جا رہے ہیں کوئی آخری کل ہے بے دے میں نوتا سجا میں تیری کل نو پورا کھرانگا نبی دے گناموں توجہ کری آجے او جینا نبی دا ہو چند آئے رب ساری کائنات او دے قدمہ تھی ڈال دندہ بیٹا کہنے لگا پاپا آخری کل یسی ہے اگر میں توانوں دست دیں گا توانوں بڑا غصہ یاوے گا توانوں بڑا جلال یاوے گا باپ یہ خر ویچ یہ تھرویا گے کہنے لگا بیٹا اے بھی بلا کوئی غصہ کرنے والا ٹائے میں میرے پترا تو جیڑی گل یا کھیں گا میں تیری کالنوں پورا کرنگا بیٹا کہنے لگا پاپا آج بڑے سال ہو گئے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدہ دیدار کی تائے او دن گیا اے دن آ گیا میرے پترا توانوں پورا کرنے والا ٹائے میں آپ کی بار کا دیندر ارد کرتا ہے سونے یا میرا خود تہر ہے تیری رامت اندر اپنی زندگی گزار بیچ ہے گملی والے یا دنیا تو جاری آئے دیو چاندہ ہے کہ دنیا تو جاندھو پہلا آپ کے چیرے تا دیدار کر رہے اے دیکھنا تیرے نبی آگے نے ابا بیدی وکار ناؤ جوانی اپنی اکھانو کھول دی چا ایجیب پہ لگ جائے او دیرو آسمان والا جان آسمان والا جا رہی ہے مڑ کے واپس آ گئی ہے کہ سرکارتی زیارت کرنا ماں تیشائر بھی بول کے کہندہ ہے کہ ناؤ جوانی کہندہ یا ویکار کہ دو گڑیاں ٹھہر جا نتک دیرے رگیاں ٹھڑ نبا لڑ دے خودے جان خودے جان حوال کر دے سا اس جان دمان کا عالم تھے حضرات میرے آقا آئے سرکار نے فرمایا جوانا ساڑھی رامہ دے اندر زندگی گزاریاں آ دنیا تو جان تو پہلنا ساڑھا کھلمہ پڑ ساڑھا غلام بن جا ناؤ جوان نے باب والویکھیا باب کہنے لگا بیٹا جو تیرا نبی فرماند ہے اوئی کر لے احبابی زیوکار ناؤ جوان ارز کرتا ہے سونے یہاں زیادہ نمازہ نہیں پڑھیں گیاں روزے نہیں رکھے میرے آقا نے فرمایا جوانا آج کلمہ پڑھنا تیرا کام میں رب کولو تیرے گناہ مانو بخشوانا محمد عربیدہ کام میں تیسے واسطے میاں صاحب نے فرمایا زیرا زبران اشدہ مدان اے سب شان تری وچھ آیا اے عمالوں کا قدر نہ کائے تے خاصان میں زبایا احباب زیوکار اللہ پاک میری عبدی حاضر قبول فرمائے سرکار نہ سچا پیار کرنے توفیق عطا فرمائے